بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفیان چودری افیشل ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے بے روز اتوار کو 21 اپریل کو جو لیکشن ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اور جس طرح سے مریم نواز کا ٹویٹ آیا ہے کہ جی شیئر اور ہماری یہ گردنیں جو ہیں وہ اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ جکی ہوئی ہیں اور جکتی ہیں لیکن اس پہ آپ کو ایک بات بتا دیں کہ دیکھیں سی ایم صاحبہ کہ یہاں پہ جو ہے آپ اللہ پاک کا نام نہ استعمال کریں کیونکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ جس طرح کا لیکشن ہوئے سریاں پورے ملک سے جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو مسئول ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ لیکشن کس طرح سے کیا گیا ہے اور اس لیکشن کی جو اصل وجہات ہیں اس لیکشن کو سریاں جو ہے وہ کس طرح سے چوری کیا گیا ہے تو یہ لیکشن نہیں یہ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلوار ہوا ہے حالانکہ میں ڈسٹر گجرات کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ گجرات میں جب نون لیپ کا ایک بڑا بہت بڑی جماعت تھی دو زارتیرہ میں اور نون لیپ کی جماعت کی ایک مقبولیت تھی اس ٹائم بھی ڈسٹر گجرات پی پی بچیسے چودری پرویت لائی صاحب نہیں ہارے تھے کیونکہ کبھی کبار ایس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ازاتی طور پر بھی ووٹ ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ اس طرح سے وہ پہ ٹپے اور پوری پوری کاپی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ڈببو کے اندر ڈالے جائیں گے پوری پوری کاپی تو جب یہ لیکشن جس طرح کا ہوا ہے پھر پی پی بتیس کی عوام نے جو کہا ہے کہ ہم سڑکے بان کریں گے بی بی سمیرالائی نے جو ہے بڑا ذہانت رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اور پی پی بتیس کی عوام کو پیغام دیا ہے کہ میں یہ بلکل نہیں چاہتی کہ میرے کارکنان کوئی گرفتار ہو یا ان پر کوئی تشدد ہو ایسا اب پلکل بھی نہیں چاہتی لیکن ناظرین آپ نے دیکھا ہے یہ لیکشن جس طرح سے یہ لیکشن ہوا ہے کیا یہ ملک اور قوم کا یہ لیکشن اس طرح سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو لیڈرشپ تھی جو ابھی موجودہ لیڈرشپ ہے پاکستان کی پاکستان طریقہ انصاف کی وہ بھی گجرات میں موجود تھی اور لیکشن اس طرح سے ہوئے اگر پولنک سٹیشن میں ایک پولنک سٹیشن آپ کو ایسا بتاتے ہیں کہ جہاں بھی جو ہے وہ ٹوٹل ووٹ ہیں گیارہ سو انسٹ ایک پولنک سٹیشن کے ووٹ ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ ایک فریق کو ایک ہزار تریتتر ووٹ پڑ گئے یعنی کیا کینیڈیٹ کتنے کھڑے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ایک کینیڈیٹ کو ایک ہزار تریتتر ووٹ پڑ گئے ہیں یہ بھی پاکستان طریقہ کی طریقہ ایک سنہری جو ہے وہ حروف ہے میں تو یہی کہوں گا کہ لکھا جائے گا جب بھی اس بیکارے نظام سے تو ہستیاں ہسا کریں گی آنے والی مصروں کے برہام پہ تو یہ ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا اس ملک کا آپ نے دیکھا ہے کہ کیا حال ہوئے جو بائی لیکشن ہوئے ہیں تو اسی طرح ہی آج فروری کو بھی یہی ہوا ہے یہی کچھ ہوا ہے سب کو پتا ہے کہ لیکشن کے اندر اور لیکشن اس سے تو بہتر یہ تھا کہ لیکشن کروانا ہی نہیں چاہیے تھا کیوں کہ اگر قوم کو وہاں پہ بلا کے عوام کے ووٹ کس طرح سے تعلیل کرنا یہ کون سا ووٹ کو عزت دی گئی ہے کون سے پاکستان کی عوام کی بقا کے لیے بات کی گئی ہے کون سا ایسا حمل ہے جو پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ صاف اور شفاف ہوا ہے آپ پاکستان کی کوئی پورے پاکستان سے جو ہے وہ ایک کوئی علکے میں لیکشن کروائیں کوئی ایک علکہ جو وہاں سے آپ لیکشن کروائیں اور صاف اور شفاف لیکشن کرائیں تو آپ ارزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو ہاں آپ نے یہ بھی دیکھا دوسری بات آپ کو ایک اور بتائیں کہ ایسا ملک کے ساتھ کلوار گیا جا رہا ہے قوم کے ووٹو کے ساتھ ووٹ کرنا ووٹ چوری کرنا جب اتنی بڑی بات نہیں رہی تو یاد رہے کہ یہ پی ڈی ایم ٹو ہزانے حالی کرتے یہ جیسے یہ ماضی میں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے دوسری جانب جو بریسٹر گوھر علی صاحب ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے اور انہیں میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ ایک چلاس کا ایک تین کارچہ جو ہے وہ چھے کروڑ رپیہ ہے دیکھیں ہم اپنے پاکستان کے بھائیوں سے بھی یہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں جاہے وہ گورمیڈ میں بیٹھے ہیں تو یہ بتائیں کہ اگر چھے کروڑ رپیہ آپ ایک جلاس میں لگاتے ہیں تو کیا قوم کے مسائل حال ہوتے ہیں وہاں پہ واجے بجائے جاتے ہیں وہاں پہ سیٹیاں بجائے جاتی ہیں قوم کی تغلیل کی جاتی ہے ووٹو کی کیا اس ووٹو میں کیا اس جلاس میں پاکستان کی پکاہ کے لیے کوئی مغائی کے لیے بات کی جاتی ہے کیا پٹرول سستہ کرنے کی بات کی جاتی ہے کیا پاکستان کے ہیرے پاسپورٹ کو زہلیو دولانے کے لیے بات کی جاتی ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا تو یہ چھے کروڑ رپیہ بھی قوم کے ہزانوں سے ہی چوننا لگتا ہے اسی جانب مریم نواز حبہ جب آپ نے روٹی سولہ رپیہ کیا یہ کیا مزاق آپ نے کیا ہے نواز شیف صاحب جو ہے وہ آئے روٹی مکان کا نعرہ لگانے والے پی ڈی ایم ٹو والے ان سے ایک سوال ہے کہ آپ لوگ جب کسی کو سبسیٹی ڈھے نہیں سکتے جب خود کہتے ہیں کہ قومی ہزانے میں یہ نہیں ہے تو ابھی اگلے ویلاگ میں میں نے انشاءاللہ کسان کے والے سے بھی بات کرنی ہے کہ کسان کو انہوں نے کس طرح سے پوچھلا ہے کسان بچارے کیسے پر پریشان ہوئے ہیں تو ناظرین یہ تو لیکشن جو ہے وہ آپ نے لیکھ لیا ہے کس طرح سے ہوا ہے اور اس لیکشن میں کردہ کراندہ کون ہے اور کس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے جہزے دیجئے ناظرین انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ہمارے پھر ملتے ہیں